ہیلو ایوری ون آج ہم میتھ فور بگنرز کا لیسن ون کا نیکس پارٹ شروع کرنے جارے ہیں اس میں ہم ٹائپس آف نمبرز ٹائپس آف نمبرز کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی نام سے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں یہ نیچے سورہ رحمان کی آیت نمبر نو کا ترجمہ لکھا ہے اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور طول کو کم نہ کرو چلتے ہم لیسن ون اے کے سٹارٹ میں سٹارٹ ہم اس کا شروع کریں گے نمبرز کے ساتھ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ٹائپس آف نمبرز ہمیں اس میں پڑھیں گے ٹائپس آف نمبرز تو میتھمیٹکس میں بہت سی ٹائپس ہوتے ہیں لیکن ہم وہ نمبرز پڑھیں گے وہ ٹائپس نمبر پڑھیں گے جو عام طور پر بیسیکلی یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ملٹیپلز کو دیکھیں گے جو ہم ہمیں ٹائمز ٹیبل میں ملتے ہیں جیسے اسی طرح 5 کا ٹیبل ہے 3 کا ٹیبل ہے 6 کا ٹیبل ہے 4 کا ٹیبل ہے تو یہ جو ملٹیپلز میں نے یہاں پر لیخیں 6 کے ملٹیپلز ہوگئے 6 1 2 6 2 12 18 24 اسی طریقے سے 4 کے ملٹیپلز ہیں یہی جو ملٹیپلز ہوتے ہیں یہ جو نمبر ہیں جن میں ہمارے مختلف قسم کے نمبر سب کو ہم نے ڈیفرینٹریٹ کیا ہمارے نمبر نام دیئے ہوئے ہیں ریال نمبر نیچرل نمبر ایون نمبر اوڈ نمبر ریشنل ایر ریشنل اسی طرح ملٹی پولز ہیں ملٹی پولز میں ریشنل ایر ریشنل ایون اوڈ سب آجاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں فیکٹرز یہ بھی ٹائپس آف نمبرز ہیں فیکٹرز ہیں جیسے سکسٹین ہیں سکسٹین کا میں نے ایک سیٹ بنایا ہے اس کے فیکٹرز کا ایک سیٹ بنایا ہے جس میں اس کے فیکٹرز ہیں کون سے سکسٹین کے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے ایکسٹ اللی انٹو اینڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا اس کو آپ اس میں پائیں گے اگر اس کو ہم فیکٹر سے اس کے بنایا ہے تو ایٹوزا سکسٹین اسی طریقے سے سکسٹین ونزا سکسٹین فور فورزا سکسٹین ایسے ہوتا ہے اسی طرح ایٹین ہے ون جو ہے اس کا فیکٹر ہے تو بھی اس کا فیکٹر ہے جو بھی نمبر اس کو ایگزیکلی ڈیوائیڈ کرے گا ایگزیکلی ڈیوائیڈ کرے گا جس میں پارسل نہیں آئے پوائنٹ نہ آئے ایگزیکلی ڈیوائیڈ ہوگا تو وہ اس کا فیکٹر ہے نائن اس کا فیکٹر ہے ایٹین اس کا فیکٹر ہے ایٹین سے بڑا کوئی نمبر بھی اس کا فیکٹر نہیں ہو سکتا نیکسٹ آئے ہیں پرائیم نمبر کے اوپر پرائیم نمبر has only two فیکٹر یہ اس میں بہت ایمپورٹنٹ اور بڑا آسان اس کو یاد رکھنا پرائیم نمبر جو ہے یہ ایسا نمبر ہوتا ہے جو صرف اپنے آپ کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یا پھر یہ only one کے ساتھ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو two for example two جو ہے یہ پرائیم نمبر ہے یہ اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے two one is a two اور one کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے one two is a two three جو ہے اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہو گا one سے ڈیوائیڈ ہو گا one سے ہر نمبر ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کو تو آپ ذہن میں رکھیں کہ one سے ہر نمبر ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ five اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہو گا one سے بھی ڈیوائیڈ ہو گا seven سے ڈیوائیڈ ہو گا one سے بھی ڈیوائیڈ ہو گا لیکن یہ کسی ایسے نمبر کے ساتھ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اپنے آپ کے علاوہ itself دن پر آپ سے ٹھیک ہے تو 11 اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور کسی نمبر کے ساتھ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے بجائے 1 کے 13 جو ہے اپنے آپ سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں نہیں ہوگا 5 سے کریں 3 سے کریں 4 سے کریں 5 سے کریں 11 10 جس سے بھی کریں یہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگا سکوائر نمبر پر آجائیں سکوائر نمبرز آردی ریزلٹ آف دل پروڈیک آف دل سیم نمبر جیسے ٹو ہے ون ہے تھری ہے اگر ون کو ون سے ملٹیپلائی کریں تو ون آنسر آتا ہے یہ ون جو ہے اس کا سکوائر ہے ون ایک سکوائر نمبر ہے ٹوٹو کیسے ٹوئر ایک سکوائر نمبر ہے یہ کس کا سکوائر نمبر ہے ٹو کا ٹری نائن نائن کس کا سکوائر نمبر ہے ٹھری کا ٹور كتن ٹ quatro indones ایک سکوائر نمبر ہے کس کا ٹوئر نمبر کس کو کہتے ہیں جو پروڈیکٹ ہو اٹس یعنی کہ یہاں پر ہم ایلیون ہے 11 کو 11 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 121 آئے گا 121 سکوائر ہے سکوائر کس کا 11 کا 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 25 آئے گا 25 کس کا سکوائر ہے 5 کا اس کو آپ کو میں ایک 2 2 2 ملٹیپلائی کریں گے is equal to 2 raised to the power 2 اس کو سکوائر پہ ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے 4 3 multiply by 3 is equal to 3 raised to the power 2 is equal to 9 9 is a square جو ہے کس کا سکوائر ہے 3 کا دیکھیں آگے جا کے اس کے نیکس پیج پہ ہم نے سکوائر روٹ سکوائر روٹ جو ہے پڑھنا ہے تو وہ میں آپ کو ابھی اسے ہی بتا دیتا ہوں سکوائر روٹ پھر اس کا inverse ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے 3 کے ساتھ تو سکوائر آ جائے گا اس کو 9 کہتے ہیں 9 کا inverse جو ہے اس کا اس کو ادھر جانے کے بجائے ادھر لے کر آئے ہیں تو آپ کو پاس آنسر آ جائے گا 3 3 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا تھا تو سکوائر ہو گیا تھا اب 3 کو 3 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ یوں سمجھیں تو یہ آ گیا یہاں ہم نے 3 ملٹیپلائی بے 3 ڈیوائیڈ بے 3 کر دیا تو یہ اس کا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں سکوائر سکوائر کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں یہ ہے انڈر روٹ ٹھیک ہے انڈر روٹ آف 9 اس ایسے لکھ سکتے ہیں 3 ملٹیپلائی بے 3 اس ایسے لکھ سکتے ہیں یہ پھر کینسل بجاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہم 2 اس لیے لکھتے ہیں سکوائر روٹ اگر کیوگ روٹ ہو تو پھر یہاں پر 3 آتا ہے یہ کیوگ روٹ ہے نیکس ہم اس کے نیکس پیج بے جائیں گے تو وہاں پر ہمارے فرس جو چیز آئی گی اس کو وہ کیوگ روٹ ہے تو سکوائر نمبر سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہے وزل آف دی پروڈکٹ آف دی سیم نمبر تو چس نمبر کو کسی بھی نمبر کو آپ اس کے اس کے اسی نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس کا سکوائر بن جاتا ہے میں نے یہی سمجھایا آپ کو نیکس پیج پر چلتے ہیں سکوائر روٹ جو بنے بھی آپ کو بتایا سکوائر روٹ کیا ہے is the inverse of سکوائر نمبر میں نے اگزمپل مہا پر آپ کو بتایا تھا تو سکوائر is four two کا سکوائر جو ہوتا ہے four ہوتا ہے so the سکوائر روٹ of four is two inverse ہو گیا which is the inverse of the square of two یہ آپ کو ایک سمپل ورڈز میں ابھی سمجھا لیں in future میں next lecture میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ how we find the square root square root کیسے فائن کیا جاتا ہے کوئی بڑا نمبر بھی ہو سکتا ہے تو اس کا تو ہمیں نہیں معلوم جب تک ہم ایک proper procedure سے نہیں گزریں گے کہ how to find the square root of a number تو بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ how to find the square root of a number ہوں آگے cube numbers دیکھیں cube number ابھی جا میں نے بتایا تھا میں آپ کو بتا دیکھے ابھی جو ہم نے کیا تھا کہ square of a number two کو two کے سال multiply کریں گے تو یہ square آجائے گا اب اگر میں two کو three times multiply کروں یہ دیکھیں two times multiply کیا تھا تو square آج two کو three times multiply کریں گے تو یہ اس کا cube آجائے گا یہ اس کا cube ہے اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں اور اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں یہ کیسے آتا ہے دیکھیں یہ base ہے اس کو base کہتے بے اگر سیم ہو اس کی پاور بھی بھان ہے اس کی پاور بھی بھان ہے ہمارے پر سے ایک فارمولا ہوتا ہے کہ اگر base سیم ہو سیم بے کو بے اس کو منٹیپلائی گیا جائے تو ان کی جو پاور ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے یہ آپ یاد رہے ہیں کہ same base ہوں ان کی power اگر وہ multiply کریں تو add ہوتی ہے فارمولا کیا ہے a raise to the power n multiply by a raise to the power m is equal to a raise to the power n plus m m جب ہمارے پاس 2 کو اگر ہم 2 سے multiply کر رہے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب there is a one یہ one ہے تو one کو one میں add کر دیں گے یہ m سمجھ رہے ہیں اور یہ n سمجھ رہے ہیں one add one ہو جائے گا تو two raise to the power two دکھا جاتا ہے جب cube root آتا ہے تو a go to بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر two کے بجائے three ہو جائے گا کیونکہ کسی نمبر کو مثلا اگر یہ نمبر add cube root ہے two raised to the power three add multiply ہو رہا ہے two raised to the power four کے اوپر اس کا کیا answer ہو جائے گا two raised to the power three add four two raised to the power seven اس کو two کو seven times لیں گے seven times لیں گے multiply کریں گے تو وہ اس کا answer ہے next چلیں آگے یہ تو یہ جو تھا اس کا cube number are cube numbers are the result of the product of the same number three times so two three times multiply 8 آگیا 3 کو 3 times multiply کیا تو 27 اس درہ کوئی بھی number اس کو اگر سیم number کو three times multiply کریں گے تو اس کا cube آ جائے گا cube root کیا ہے similarly جیسے ہمیں square root تھا یہ بھی اس کا inverse ہے کس کا inverse ہے وہ square کا inverse تھا یہ cube کا inverse ہے اس کو define سکتے کو ختم کریں گے کیوب کے سائن کو تو یہ simply one میں convert ہو جاتا ہے اس کو ایسے لکھ رہیں گے is equal to two یہ کیا ہے eight ہے کیوب کے اندر لکھا ہوا اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں یہ تو square اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ تو آپ نے ابھی دیکھ لیا اس کو میں ایسے بھی لگ سکتا ہوں three times two تھا two multiply by two is four multiply by two is eight cube root of eight is equal to two میں آگے آپ کو یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے main جو چیز یاد رکھنی ہے آپ نے اس کے علاوہ تو وہ میں آپ کو ایک دفاع اور بتا رہا ہوں یہ آپ نے سور الرحمن کی آیت نمبر نائن جو ہے اس کا ترجمہ اور وہ آیت وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے یہ ابھی میں آپ کو دوبارہ پڑھ نہیں سناؤں گا سور الرحمن کی آیت نمبر نائن کیا ہے وہ میں آپ کو واپس پڑھ نہیں سناؤں گا آپ نے خود ابھی چیک کرنا ہے کہ سور الرحمن کی آیت نمبر یہ میں نے کس کا ترجمہ بتا جا اور اس کو اردو میں بھی ترانسلیشن چیک کریں گا ٹھیک ہے اللہ